مولانا محمد سینڈ ڈھکوز صاحب سے زیادہ قابل آدمی اس وقت پاکستان میں کوئی عالم نہیں ہے نوے سال سے اوپر ان کی ایج ہو چکی ہے حالانکہ وہ کسی سے مانتے بھی نہیں ہے کہ ان سے زیادہ کیپیبل آدمی اویلیبل نہیں اس وقت ہمارے پاس اورے دیکھ جملہ یقین جانو کوئی شخصیت پرستی نہیں میں بڑا وسیع نظر جا انسانہ میرا اپنا ایک نکتہ نظر ہے کوئی شخصیت پرستی نہیں اور کسی ہٹ فرد حوالے ناز نہیں فقط ایک درد دل ہونے جڑا بیان کر دے ہیں میں جتنی آئے حادیث عرض کی تھی ہیں کہ وسیل الشیعہ کیوں شیخ اور عاملی کی کتاب اور جس دا اردو ترجمہ بزرگ عالم دین آیت اللہ شیخ محمد حسین نجفی المعروف ڈھکو صاحب سے انہا اس کتاب دا اردو ترجمہ کی تھی جنہا نوے فیصد لوگ آدھے نو من کے رہے بھی لائے جنہا نوے فیصد لوگ آدھے نوے پتہ ہی نہیں جو اس بزرگ دیاں خدمات کے آئیں اس بزرگ دیاں قربانیاں کے آئیں وی جلدانی کتاب دوں اردو ترجمہ جڈھالا زیفید عالم جس مرد مجاہتہ کم ہے ورنہ اتنیاں خوبصورت حدیث ہیں علامات پڑھ لیں دے اس ان مدارس علامات پڑھ لیں دے اس ان عربی زمانے کیڑا اس آن کر گئے بزرگ عالم خدا انہاں صحت اور دول عمر آتا پڑھا رہے جنہا اس قیمتی خدانے نو اردو زمانت منتقل کر چڑھیا دو ترائے جماعتاں پڑھے ہوئے بندہ بھی پتہ کر سکے چودہ فرما کے گئے ہیں اللہ اکبر یا رسول اللہ یا حضور جی حلماء حقیقتہ مفسر قرآن آیت اللہ شیخ حمد زیدنیلی سے اپنے صحابتی کے لئے بلانتر سلام آمد آمد خدا راکدی کسے جاہل دے پراپے گنڈے تناہے خدا کی اگر کوئی دشمنان حسینیت دشمنان حسین کوئی یزید اثر کوئی فیراؤن زاکتر کوئی نمرود دہر یہ سمیت ہے کہ دیشت گردی کی کاروائیاں کر کے حسینیت کو مٹا سکے گا عظمت حسین کو کھٹا سکے گا تم نے بتا دینا چاہتا ہوں سننے میری طرف سے یزیدان اثر نو نام حسین ان سے مٹایا نہ جائے گا غاجب ہوئے ہم پہ اغاداری حسین کھنکوں سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا نبیق یا حسین نبیق یا حسین نبیق یا حسین